اگر آپ نے یہ میڈیکل رپورٹ دی ہے جس میں ابھی تک کی جو اس میں آپ نے سیمپل کے بتائیں اس کے بعد کوئی کانونی کارچارز کیا کیا ہو سکتی وزارت سے سیہا جو یہ پوکین کے اور شراب کوئی اس رپورٹ کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں کانونی کچارا جو پاکستان کے کانون کی وقاز باکر صاحب بڑا اچھا سوال ہے میں نے اسی لئے تناسب کا لفظ استعمال کیا انیشیل رپورٹ میں سمٹمز موجود ہیں اب کتنے تناسب پہ کونسی ایف آئی آر بنتی ہے وہ جب پوری آ جاتی ہے ڈیٹیل رپورٹ جس میں ریشو ہوتا ہے اتنے پرسنڈ اتنے پرسنڈ اور کچھ پرسنڈ پہ کیس بنتا ہے کچھ پہ نہیں بنتا وہ پھر ہم بجوا دیں گے باقی کام پولیس کا ہے یہ بنا دیں کہ یہ کب تک باقی رپورٹ کمپلیٹ رپورٹ کب تک آئے گی اور اس کی اتھینٹیکیشن کیا کیا ہوگی کیونکہ اس پہ اتراز ہو جاتا ہے سر اب ان کو خان صاحب کو خود پتا ہے اچھا یہ کیا فریکچر کا بھی میڈیا ٹرائل ہے کس بات پہ ہو کریں گے یعنی اب اگر ڈاکٹر اتنے سینئر ڈاکٹر لکھ رہے ہیں کہ بھئی جب بھی ہمارے سامنے بیٹھے تو یہ منٹلی اسٹیبل ہی نہیں ہے اس کا بھی انکار کریں گے تو یورین بھی ان کا سیمپل لیا گیا ہے اب اگر انکار کرنے پر بات آئی تو تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا تو حضرت عیسیٰ کا تو ذکر ہی نہیں ہے تاریخ میں وہ تو کہتے ہیں جرمنی جاپان بھی ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ ایک میں نے تو اس وقت کہتا ہے وہ کہتا ہے ایک عرب درخت ہم نے کیپی کے میں لگایا اب ایک اکڑ پہ ہٹالیس درخت ایک عرب اب ایک اکڑ پہ ہٹالیس درخت لگتے ہیں تو کیپی کے کا پورا ایریا دیکھو تو ہر آدمی یعنی گروں میں لگا دو سڑکوں پہ لگا دو نہروں میں لگا دو پہاڑوں پہ لگا دو ہر انسان کے سر میں ایک درخت لگا دو پھر بھی یہ نہیں بنتا تو یہ اور پھر یہ بولتا ہے سال کے بارہ موسم میں تو اس کا کیا کرے آدمی میں کہتا ہوں بھائی یہ رپورٹ بتا رہی ہے ابھی تو لکھت میں آیا میں تو اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ برابر نہیں ہے نا جیلزم اگر آپ یہ پتے ہوگئے کہ پوری رپورٹ کے اندر یہ بات ہوتا ہے کہ ان کے دماغی غلط ٹھیک نہیں اس کا مطلب ان کا زمان پر ملینا کوئی ٹھیک نہیں ہے پھر ہم نے ملکم شک کروائے ہمارے پاڑ اس کی اچھی فیسلیٹی اگر وہ ہمیں میمان نوازی کا شرف بخشے تو ہیدراباد میں گدو بندر کے حوالے سے نام سے ایشیا کا جو ہے ایشیا کا اور میں نے پہلے بھی نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا تو ایشیا کا سب سے بڑا انسٹیوٹ موجود ہے ہم چاہیں گے کہ بہتر ہو جائے وہ تو گدو بندر میں ہم تیار ہیں ان کی خدمت اور مہمان نوازی پہ مجھے کیونکہ موقع نہیں ملے سوال کرنے کے ساتھ جی بھلو اس ساتھ بتائیں یہ بتائیں جو آپ نے ریپورٹ پیش کی ہے ایتنٹک ریپورٹ ہے کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹرز ہیں واقعتہ پیمز کا ایک سرکاری ریپورٹ ہے اور یہ سیٹنٹک ریپورٹ سے بھی ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ اس ریپورٹ کو تسلیم کریں گی لیکن اگر وہ اس کی دماغی طباز انسائی نہیں ہے اس نے جتنا جو کچھ کیا نائن طبعی کو اس نے آرڈر دیا سب کچھ دیا تو سب ڈلیٹ ہو جائیں گے چونکہ وہ تو پھر پاگل میں شمار ہوگا دیکھیں آپ اس کی آخری لائن پڑی ہوگی نا آپ لوگوں نے تو اگر آپ اس کو پاگل میں شمار کرتے ہیں تو بھی تو میں تو کہہ رہا ہوں بہت پہلے دنوں سے اور جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ کوئی اکلمند آدمی یا تو کوئی ایجنٹ کر سکتا ہے یا کوئی پاگل کر سکتا ہے میرے بھائی میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا اگر چمڑی یا زیادہ گوشت میں کوئی چیز چھپ جائے تو اس پہ پلسٹر بانتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے آپ نے زندگی میں میں نے تو کلیر کر دیا ہی جناب نہیں یہ میڈیکل رپورٹ تو ہسپٹل کی ہوتی ہے اس کی اپنی تھوڑی بنا کے لائے ہوگی اور اتنا بڑا ملک کے ساتھ اتنا بڑا مزاک ہو رہا ہے اب اس کی اجازت نہیں بھائی آپ کی رپورٹ باہر بیجے نہ بیجے اور وہ بھی پاگل آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رپورٹ سے پہلے ہی میں تو پہلے ہی کہتا تھا اب سانسل سے کب آٹھ ہو رہی ہے سر یہ دیکھیں میں کوئی دعوے نہیں کرتا میں نے کوئی اللہ معاف کرے نہ دعوے کرتا ہوں اور نہ کوئی غیب کا علم ہے اب آگے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن آج جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں تین چار سال پہلے سے اسمبلی کے فلور پہ یہ باتیں کہہ رہا تھا اور آپ میں سے تقریبا لوگ گواہیں کہ میں کہہ رہا تھا یہ بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے